ہلو دوستو نمسکار آباب میں آپ کا دوست سوئے ولوی آپ کا سواغت ہے آپ کے اپنے چینل آباز یہ اسک میں اور دوستو آج ہم میرے ایکسن دیں گے ہندوستان کے دبنگ سائر میرا خیال ہے کہ آپ جرہ تر سمجھ گئے ہوگئے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں میں کن کی بات کر رہا ہوں جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح پہچانا ہمارے دیس کے مسور اور معروف سائر حاسم فروج آبادی صاحب جن کا لہجہ جن کے آواز پوری دنیا میں اپنا لوحہ منوا چکی ہے یہاں سے دوبائی تک پاکستان تک عرب تک انہیں سنا جاتا ہے انہیں بلائی جاتا ہے باعجت تو دوستو آج ہم اپنا ریکشن دیکھیں جی میں بولتا ہوں ریکشن کا مطلب تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی رائے بتائیں گے نہیں دوستو مطلب بس ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے کہ آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں کہ حاسم صاحب جس میں سائرہ میں جاتے ہیں وہاں کا ریکشن کیسا رہتا ہے وہاں کا ریکشن کیسا رہتا ہے ہمارا نہیں ہم آئی کیا بھی ساتھ کے ہم حاسم صاحب یا ہم کسی بھی سائر کے بارے میں کسی بولیں سائر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر وہ سائر ہے تو دنیا اسے سائر کہتی ہے حاسم فیروزا بادی صاحب کمار سوا صاحب کا دنیا میں نام ہے تو ان کی بدولت ہے اس میں ہمارا کیا روالی نہیں دوستو ان کی کلم میں وہ طاقت ہے خدا نے انہیں وہ طاقت دیئے ان کی کلم میں جس کی بدولت وہ آج آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں تو دوستو آئیے پہلے دیکھتے ہیں سنتے ہیں حاسم صاحب کو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو پر لکھا ہوا ہے لٹیری ہو گئی ہے سرکار آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ حاسم صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے ساتھ ترقی پر ہے فرشتا چار ہماری یہاں تو اکیلا جاتا ہے یہاں جوڑے سے جاتے ہیں مجھے ساتھ کیا کہنے ہماری یہاں چلانے میں نے بتایا آپ نے ہس گا ہمیں تو خطرے میں ڈال دیا سنیے گا ترقی پر ہے فرشتا چار خدا سے دعا کتا اللہ کرے آپ ایسے ہستے کھلکلاتے رہے آمین پیچ پیچ میں جو آپ سے گفتگو ہوتی ہے صرف اس لیے کہ تھوڑی سانس مل جا اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ دیکھئے کوئی کیسٹ نہیں لگاتا ہے میں سبتہ ایک گھنٹا مجھے ہو چکا ہے میں آپ کے بیچ کھڑا ہوا ایک گھنٹا دسمت ہو چکا ہے لیکن آپ کی محبتوں کے ساہرے سفر شروع کرتا ہوں پھر سے یہاں سے بھوتا ہوں ترقی پر ہے بھرشتا چار لٹیری ہو گئی ہر سرکار ترقی پر ہے بھرشتا چار لٹیری ہو گئی ہر سرکار کہ جنتا چیخ رہی ہے کہ جن جتال یا کمزور ہے کہ جنتا چیخ رہی ہے کہ جنتا چیخ رہی ہے کھونی تھی جہاں پر ہم دردی ہوتی ہے وہاں گندہ دردی میں کبھی پولیس سے خلاف شیر نہیں پڑتا یقین مانی پولیس بہت سیدھی ہوتی ہے اگر یہاں خاکی وردی موجود ہے تو کہ سچ نہ بولا جائے سچ بتا رہا ہوں میں کبھی پولیس کے خلاف شیر نہیں پولیس بہت سیدھی ہوتی ہے سچ بتا رہا ہوں بہت شریف ہوتی ہے پولیس اتنی سیدھی ہوتی ہے اتنی سیدھی ہوتی ہے اتنی شریف ہوتی ہے اسے جو دو وہ چپ چاپ سے رکھ لیتی ہے کہہ کین خاص طور سے ہماری یوپی پولیس جی سارے ہمارے ایک دوست ہیں دنیش بھائی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے دنیش تو ایک بار بولے ہاشم بھائی کل سے تمہاری بھاوی لاپکہ ہے تو میں نے کہا تو کیا ہوگا جاؤ برابر میں تھانا ہے اس میں ریپورٹر یا فائر درج کراؤ گمشدگی ریپورٹر بولے نہیں تھانے وانے نہیں جاؤں گا ریپورٹ نہیں درجی کراؤں گا یہ تو ضروری ہے یہ ذمہ داری پولیس کی ہے کہ بھاوی کو تلاش بھاوی ہے کہا بولے نہیں تین چار روز گزر گئے پھر میں نے کہا پھر آئے بھولے ہاشم بھائی بھاوی ملنا رہی ہے تو میں نے کہا جائیے تھانے میں ریپورٹ درج کراؤں گا بھاوی مل جائیں گے پولیس تلاشی ہے بولے نہیں میں نے ان سے پوچھا آخر وجہ کیا آپ ایفائیر کیوں درج نہیں کر رہے تو بولے کچھ نہیں چھوٹے بھائی کی موٹر سائکل کھو گئی تھی مل تو تین دن میں گئی تھی دروں کا جنہیں دو مہینے چلانے کی بات دی کیا 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 بہت ہونی تھی جہاں پر ہم دردی ہوتی ہے وہاں بندہ گردی رکشک نہ رہی خاکی وردی اور لوٹ مار کی حد کر دی ہوئے ہے پھول بھی اب ونگار مٹھائی مانگے تھانے دار جنتا چید بھا 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 بھائی بھا زندہ بھا زندہ بھا 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 یہ کنبینہ بشاہرہ مہترم عارب پاشا صاحب اور ان کے ساتھ نومان جمال صاحب استحبال کرتی ہے زودہ تالیو سے دوستو استحبال آپی فرمائی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ لگتا ہے آپ نے بھی پلس کے ساتھ ساتھ نہیں کہ جنتا چیخ رہی ہے کہ جنتا چیخ رہی ہے بلی کا دون بے پہرا ہے کہ جنتا چیخ رہی ہے میڈیا موجود ہے تو کہ سچ نہ بولا جائے کچھ سمبادک ہیں بازاری کچھ سمبادک ہیں بازاری ہے جن کا کلم بھی سرکاری تائید کرنا کندر کی کیا اچھے لوگو کچھ سمبادک ہیں بازاری کچھ کچھ آپ وہاں نہیں ہیں ورنہ ایسا ہوں کل کا اخبار میرے اخلاف چھاپا جائے مجھے بخشا جائے میں نے کہا کچھ کچھ سمبادک ہیں بازاری کچھ سمبادک ہیں بازاری یہاں تو پانچ پانچ ایک ساتھ جاتے ہیں آجا 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 میرے بھائی آجا ابھی میں نے تیرے کورس کی باتیں نہیں سننے کی آجا آجا آئیے تشریف لائیے کہ جنتا چیخ رہی ہے کہ جنتا چیخ رہی ہے سنے گا کچھ سمبادک ہیں بازاری جن کا کلم بھی سرکاری جو خبروں کے ہیں بیاپاری ہر لغ میں جن کے چنگاری نچینو جینے کا ادھکار لہو سے مت چھاپو اخبار کہ جنتا چیخ رہی ہے جنتا چیخ رہی ہے کہ جنتا چیخ رہی ہے چمکا ہے دھرم کا دھنڈا بھی چمکا ہے دھرم کا دھنڈا بھی کرتے ہیں سیاست بابا بھی چمکا ہے دھرم کا دھنڈا بھی کرتے ہیں سیاست بابا بھی گنڈے بھی یہ گنڈے نے دا بھی سوچانا تا ہوگا ایسا بھی بزرگوں نے دی جو ہر بار ہوئی ہر قربانی بیکار کہ جنتا چیخ رہی ہے کہ جنتا چیخ رہی ہے ترقی پر ہے بھرشتہ چار لٹے رہی ہو گئی ہر سر واہ دوستو واہ کیا کہنا حاسم صاحب کا حاسم صاحب کا کیا ہی کہنا جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا انہوں نے پبلک کی جو بات ہے پبلک کا جو درد ہے پبلک کی جو تیس ہے وہ انہوں نے بھی کلم میں اتاری اور وہ انہوں نے پیس کی کیا کہنا مطلب ایک ایک سیر جند آباد ایک مصرہ جند آباد کیا کہنا سر کیا کہنا ایک سلام حاسم صاحب کو ہماری اور ہماری چینل واجی اس کی فیملی کی طرف سے حاسم صاحب ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسے ہی کامیاب رکھے آپ کی کلم میں ایسے ہی خدا لجت پیدا کرے دوستو میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں وہ بھی اتنا ہی پسند آیا ہو جتنا مجھے آیا ہے اور دوستو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حاسم صاحب کا کوئی ایسا سیر جو آپ کا من پسند ہو کی ویڈیو جس پہ آپ پہ ریکشن جاتے وہ بھی ہمیں جرور بتائیں ہم جرور دیں گے جرور بات جرور دیں گے آپ کے بتائے گئے مطابق آپ کے بتائے گئے مطابق ریکشن ویڈیو پر ہم ریکشن اپنا جرور دیں گے تو دوستو اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ حاسم صاحب کا کیا ہی کہنا میرے پاس میرے پاس ان کے تعریف کے لئے کوئی الفاج نہیں کوئی میرے پاس ان کے تعریف کے لئے الفاج نہیں ہے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ حاسم صاحب جندہ بعد حاسم صاحب جندہ بعد دوستو اسی کے ساتھ میں الویدہ لیتا ہوں آگے ملیں گے اپنے نئی ریکسن میں تب تک آپ اپنا کھار رکھے گھر پر رہے اور جنہوں نے کرونا کی ویکسن نئی لگوائی ہے وہ جروع لگوالے دیکھیں یہ ہماری بھلائی کے لیے اس میں سرکار کا کوئی فائدہ نہیں ہماری بھلائی ہے تو دوستو ہوتے ہیں پھر ملیں گے آگے کبھی رام رام دعا سلام جائے ہند